ہلو فرنٹس میں ہوں آپ کا دوست تو فرنٹ میں ہوں راجستان میں ایک جھیل ہے بڑی فیمس جھیل ہے سامبر جھیل یہاں پر میں آ چکا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل انٹرنس پر کھڑا ہوں یہاں پر بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں ریزورٹس کا یہ ایک بورڈ ہے تو آئیے فرنٹس جانتے ہیں سامبر جھیل کے بارے مور گھومتے ہیں تو فرنٹس یہ جھیل جو ہے یہ پورے انڈیا کی سب سے بڑے کھارے پانی کی جھیل ہے اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ اس جھیل میں نمک کی کھیتی بھی کی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بانڈریز بنا کر پانی ان باروں میں بھرا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو سکھایا جاتا ہے سکھنے کے بعد جو آپ یہ وائٹ وائٹ پرت دیکھ رہے ہیں یہ نمک کی پرت اوپر آ جاتی ہے اور پھر اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے تو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے باہند لگا کے ہاں پر پانی بھرا گیا تھا اور اب یہ دھیرے دھیرے سکھ رہا ہے تو جب میں یہاں پر پہنچا تو یہاں پر بہت ہی تیز ایک گند تھی اور بہت گرمی بھی ہے یہاں پر اب آپ لگا لیجئے اکٹوبر میں بھی یہاں پر کافی زیادہ گرمی ہے تو آپ دیکھئے دوسرا باڑا اور یہ اپ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی بھی پانی کافی سالہ ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہی ہوگی کہ ڈرائی لیکن یہ ڈرائی نہیں ہے یہ دیکھئے نمک جو ہے وہ یہ دیکھئے یہ توڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے نمک ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے گا جس طرح سے پھر اس کو ساف کرا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ دبائیں گے تو نیچے پانی ہے ابھی بری طرح سوکا نہیں ہے اور جو پیکے پکچر ہے اس کی جو آپ نے ٹرین کی شوٹنگ دیکھی تھی جہاں سے ریموٹ چھین کے بھاگتا ہے وہ بلکل اسی ایریا کی ہی شوٹنگ ہے اور یہ وہ ریلوے لائن ہے جو نمک یہاں سے لے کر جاتی ہے تو وہ ٹرین بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ پوری جھیل کا جو چھترفل ہے وہ تقریباً پانسو کلومیٹر ورگ میں پھیلی ہوئی یہ جھیل ہے اور راجستان کے تین بڑے زلے جیسے جیپور اجمیر ناگور یہ تین زلوں کی جو بانڈریہ اس کو ٹچ کرتی ہے تو اب آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جھیل کتنی بڑی ہوگی اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں تو یہ ٹورسٹ سپورٹ جیسے کی میں نے آپ کو بولا تھا وہ ہے یہاں پر اور آپ یہ جو ٹرین دیکھ رہے ہیں یلو کلر کا وہ انجن ہے اور اس کے پیچھے یہ لکڑی کے وہ ڈپ ہے جن کے اندر آپ کا نمک بھرا جاتا ہے اور پیک کے پکچر اگر آپ دوبارہ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو سیم ایسا ہی نظارہ اس کے اندر دکھائی دے گا تو یہ انجن اور ریل کے ڈپ ہے تو فرنٹس جیسا کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں کتنی بڑی جگہ میں یہ جھیل فیلی ہوئی ہے تو اگر آپ یہاں پر وزٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں آپ پر ریزورٹس ہیں وہ آپ کو جو ٹرین کی ایمیج بنتی ہے جو نمک کو لے کے جاتی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر ٹور کرائیں گے یہ دیکھیں پانی آگیا پھر سے اور جائپور سے اگر آپ آئیں گے تو جائپور سے آپ کو تقریباً اسی کلومیٹر یہ پڑتی ہے دلیس اگر آپ چلیں تو پہلے جائپور جائپور سے اگر اسی کلومیٹر آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا اس کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ویدیشی جو پکشی ہوتے ہیں وہ بھی اس جیل پر دیکھنے کے لیے پرکرتی پریمی جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو فرنڈز یہ تھا میرا آج کا ویڈیو سامر جیل پر آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا تھینک یو